موسیقی جی اسلام علیکم اس ویڈیو میں موسٹ فریقونٹلی آس کسٹین ریگارڈنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ جناب فیس بک اور انسٹاگرام اور گوگل میں جہاں ہمارا جو ہے وہ پاکستانی ڈیبٹ کارڈ ایکسپٹ نہیں ہوتا میں نے بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو سکھایا کہ اپنا جو ایٹی ایم کارڈ ہے اس کو اٹھائیں بینک کو کریں کال اسے کہیں کہ آپ اس کو انٹرنیٹ پر ایکٹیویٹ کر دیں وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھے گا آپ کا نام آپ کے والدہ کا نام آپ کیا گھر کا پتہ کارڈ کے آخری چارٹ ڈیجٹ جو کہ ایٹی ایم کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ نہیں ہے ایٹی ایم کارڈ ہے اس کے بیک ڈیجٹ تین یونیک کوڈ ہوتے اور اس کے بعد پوچھے گا کتنے عرصے کے لیے ایکٹیویٹ کرنا ہے آپ کی مرضی آپ کہتے ہیں ایک دن کے لیے یا آپ کہتے ہیں یا جب تک لیمٹ ہے اس کی لگا دیں آپ مثال کے طور پر پانچ ہزار سے زیادہ سے پہلے آپ کو جو سکھانا ہے اور جو سکھا چکا ہوں وہ ایٹی ایم کارڈ ہے پیجن دوبارہ ویکھ لو یہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہے بینک الفلا المحدود لیمٹیڈ کو المحدود کہتے ہیں تو آؤ سکرین پہ اسی کریڈٹ کارڈ کو نہیں اچھا نہیں ڈیویڈ کارڈ ہے یار آؤ سکرین پہ ویلکم ٹو ما سکرین اب یہاں پہ آپ میرا فیس بک بلر دیکھے ہو زیر ہے کوئی ضرورت نہیں آپ کو دکھانے کی لیکن میں جا رہا ہوں پیج مثال کے طور پہ پاکستان ٹوریزم ڈیویلپنٹ کارپوریشن اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک اور ایڈ منیجر بن جائے کہ جہاں پہ میں بھی ایک ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے ڈیفرنٹ کارڈ یوز کر کے آئیڈیا is to use a پاکستانی ڈیبیٹ کارڈ آن انٹرنیٹ تو بڑا آسان طریق ہے مثال کے طور پہ میں ایڈ منیجر وغیرہ کی جنڈ پہ سائن اپ کرنے سے بہتر ہے بزنس منیجر پہ جانے سے میں ڈیلیکٹلی یہی سے سارا کام کروں گا میں بوسٹ پوسٹ کروں گا تو وہ کہے گا کہ بھائی صاحب آ کے پاس تو کارڈ ہی نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ ایک بیسک سیٹنگز ہے میں پہلے سب سے پہلے اس کو نو بٹن کر دیتا ہوں گول جو ہے وہ میں چاہتا ہوں میکسیمم ویوز مجھے ویڈیوز کے چاہی ہیں سیف کر دیا اس کے بعد میں تھوڑی سی اور سیٹنگ ہے اور میں اس پہ سیٹنگز چینج کر لیتا ہوں ان لوگوں کو ایڈ نظر آئے جنہوں نے اس پیج کو لائک کیا ہے ان کے دوستوں کو پاکستان کے اندر ہی فرحال اتنی فارغ کر لیتے ہیں پانچ دن یا چار دن کے لیے میں ایڈ چلانا چاہتا ہوں بجٹ ہے میرا جناب یال یہ ٹوٹل بجٹ ایک ہزار اچھا چلو یال پانچودہ سو روپے خرچ کر رہوں گا ہے ٹھیک ہے جی رائٹ سائٹ پہ وہ کہتا ہے پیپل ریچ پندرہ سو سے ساڑھے چار ہزار تک اور ویڈیو ویوز ایک سو چالی سے چار سو ویوز جس فائن چلو اب میں بوسٹ پوشٹ پہ کلک کرتا ہوں جی بوسٹ پوشٹ پہ کلک کروں گا تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو پیمنٹ انفرمیشن نہیں ہے یہی میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ بزنس منیجر کے جنرل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب پیمنٹ کا وقت آئے گا نا تو اس کو پیسے چاہیے وہ مانگ لے گا ہزار طریقے ہیں اس کے پاس پیسے مانگ لے گا تو یہاں پہ میں ایک پیمنٹ میتھرڈ آئیڈ کر لوں جی ڈیبٹ اور کریڈ کارڈ اب میں نے ڈیبٹ اور کریڈ کارڈ پہ کلک کیا اور میں نیکسٹ کا بٹن دباتا ہوں جب میں نیکسٹ کا بٹن دباؤں گا تو یہاں پہ وہ میرے سے انفرمیشن مانگے گا جیسے آپ میری کیمرہ پہ دیکھ رہے ہو یہ بھائی صاحب پاکستانی ڈیبٹ کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ ہے اس کو میں نے انٹرنیٹ پہ ایکٹیویٹ کرایا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ انٹرنیٹ پہ چلتا بھی ہے کہ نہیں خاص طور پہ فیس بک پہ تو گزارش یہ ہے کہ میں انفو دال لوں ظاہر ہے وہ تھوڑی بلر کروں گا کیونکہ آپ نے میری انفو کو کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہے یہ ڈیبٹ کارڈ ہے نیم آن کارڈ تو سمپل ہے جی میرا نام کارڈ انفو میں نے دال دی اس کے بعد یہ بیسک اس کی انفرمیشن ہے اور بیک آف سی وی سی سی وی وی ایکچلی نوٹ سی وی سی سی وی وی یہ انفو میں نے دال دی جی سمیٹ دوبایا اب یہ تھوڑی سرور کے ساتھ کنیکٹ کرے گا گفتو شنید کرے گا چک کرے گا کہ مجھے allow کرنا ہے کہ نہیں allow کرنا میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ کریڈٹ کارڈ نہیں ہے یہ ای ٹی ایم کارڈ ہے بینک الفلا کا ای ٹی ایم کارڈ میں نے بینک کو فون کیا انٹرنیٹ پہ ایکٹیویٹ کروایا اب میں دیکھا جاتا ہوں کہ اس کو فیس بک پہ یوز کر سکتا ہوں کہ نہیں یہاں پہ میں نے دن کا بٹن دبایا وہ کہتا ہے سکسس سبمیٹنگ یور ایڈ اچھا اب میں آپ کو اپنے موبائل کی سکلین دکھا رہا ہوں فوراں مجھے بینک کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آگئی کہ بھئیہ انہوں نے ایکسیس کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک سو اٹھانون روپے چارج ہو گیا وہ ٹیسٹنگ کے لیے یہاں پہ جو کمپیوٹر کی سکرین ہے اس پہ وہ کہتا ہے یہ میرا ایڈ جب یہ ریڈیم ہو جائے گا پورا چودہ سو روپے تو یہ مجھ سے جو ہے وہ ڈیڈک کر لے گا میرے اکاؤنٹ سے چودہ سو روپے میں نے ایک نیا اکاؤنٹ نیا ایڈ منیجر بنا دیا اپنے نئے فیس بک اکاؤنٹ سے جس پہ میں نے بزنس پیج بنایا ہوا ہے کنیکٹ کیا ہوا ہے بزنس پیج اب میں نیکس ٹائم جب بھی ایڈورٹائز کروں گا اس بزنس پیج پہ کسی بھی نئی پوسٹ پہ اب یہ میرے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا کارڈ کیا ہے کیونکہ کارڈ میرا آرڈی سیلیکٹڈ ہے اس کی دوسری اگزامپل کیسے ہے اچھا چیک کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ میں فیس بک ایڈ منیجر گوگل پہ سرچ کروں اتنا ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار آپ جائیں اور نیویگیٹ کریں ڈونڈتے رہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہے گامات بھی کے لیے جاؤ سیدھا گوگل کرو فیس بک ایڈ منیجر کلک کیا جو پہلا لنک آ رہا ہے وہ آپ کو اسی بزنس ٹول پہ لے جائے گا یہاں پہ جاؤ اور یہاں سے آپ جو ہیں اگر تھوڑا سر نیویگیٹ کرو سکرول کرو تو آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی میں کلک کر رہا ہوں کریئیٹ این ایڈ پہ تو یہ جو ایڈ سینٹر کے اندر میں ڈریکٹلی پہنچ جاؤں گا اپنے پیج کے یہیں سے میں ساری کاروائی کر سکتا ہوں یہ ہو گیا ایک طریقہ دوسرا ویڈن یور فیس بک پلس دباؤ پہ رائٹ کارنر پہ جب پلس دباؤ ہے تو ایڈ کا سیکشن نظر آ جائے گا جب ایڈ کا سیکشن نظر آ جائے گا تو ایڈ پہ کلک کرو اور آٹومیٹکلی آپ یہاں سے بھی اسی جگہ پہ پہنچو گے آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اب تیسرا طریقہ آپ کہتے ہیں یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے ایڈ کی کیا پرفارمنس چل رہی ہے تو بیک کیا میں اپنے پروفائل پہ گیا پروفائل پہ جانے کے بعد میں اسی پیج پہ گیا جس پہ میں نے ایڈورٹیزمنٹ کی ہوئی ہے اب اس پیج پہ یہاں پہ ایڈ سینٹر آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ یہاں پہ کلک کیا اب اس جگہ پہ جتنے بھی اشتیارات میں نے لگائے ہوں گے وہ نظر آ گئے ہیں میرے میں نے یا اور بزنس مینجرز نے جو اس پیج کے ساتھ منسلک ہیں تو میرا والا اشتیار جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ اوپر ہے باقی تو کہہ رہا چودہ سو روپے تم نے لگائے ہیں کنجیوس آدمی باقیوں نے بھی لگائے ہیں وہ اپنے اپنے اکاؤنٹ سے لگا رہے ہیں میرا پوائنٹ یہ تھا کہ میں ایک سپریٹ فیس بک پروفائل سے جس پہ پیج کونیکٹ ہوا ہے جس پہ مجھے پرمیشن ہے ایڈمن یا ایڈز ای مینجر اس پہ میں اپنی ایڈز جو ہیں وہ رن کر سکوں باقی یہاں سے آپ اپنی پیمنٹ سیٹنگز اگر آپ اٹومیٹکلی چینج کر سکتے ہیں ایڈ منیجر پہ آپ کو لے کے جائے گا اور ایڈ منیجر پہ یہ آپ کی باقی چیزیں ہیں آپ کی بلنگ آپ کی ساری انفرمیشن سو اگر آپ یہاں پہ کارڈ چینج کرنا چاہتے ہیں یا نیا پیمنٹ میتھڈ لگانا چاہتے ہیں تو ایڈ پیمنٹ میتھڈ لگا لو ایڈ منیجر سے یہاں پہ آپ کی پیمنٹ ایکٹیویٹی شو ہوگی یہاں پہ یہ کہہ گا کہ جناب آپ نے یہ پیسے دینے ہیں یہ بیسیکلی یہاں سے بھی ایکسس کر سکتا ہو نیویگیٹ کر سکتا ہو اگر آل ٹول پہ کلک کرو تو رائٹ سائٹ پہ سیکنڈ ٹیب ہے بلنگ کی وہ بھی آپ کو ادھر ہی لے کے آئے گی گونگم آ کے سٹوری گونگم آ کے ایک ہی جگہ پہ لے کے آئے گی تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایڈ منیجر کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے کتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ظاہر ہے فیس بک نے کمپلیکیٹڈ بنایا ہویا یہ بھی میں بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ کام آسانی سے سنٹرلائزڈ ہو سکتا تھا ایک ہی جگہ پہ مثال کے طور پہ چلو یہ کام تو اچھا ہے کہ میں کب نئے فیس بک پیج پہ نئے اکاؤنٹ پہ اگر میرا پیمنٹ میتھڈ انٹیگریٹ نہیں ہے تو جب میں پروسس کمپلیٹ کر رہا ہوں اشتیار چلانے کا تو انڈ میں مجھ سے کریڈٹ کارڈ انفو مانگ لی وہ تو انہوں نے بہترین کام کیا پھر اس کے بعد سنٹرلائز ہونا چاہیے وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے میری پروفائل پہ نظر نہیں آ رہا ہے انسٹیڈ پروفائل پہ نہیں نظر آ رہا تو کوئی بات نہیں پیج پہ جائیے اور پیج پہ ایڈ سنٹر لیف سائٹ پہ پڑا ہوگا جو بھی پیج ہے جس پہ آپ نے اشتیار لگا ہے اس پہ کلک کریں وہ آپ کو آپ کے ایڈز مینیجر پہ لے کے آئے گا جہاں پہ آپ ساری کاروائی کر سکتے ہیں آپ کو ایک ایک انفرمیشن اپنے پیج کے بارے میں پتا چلے گی اپنی پیمنٹ بلنگ کے بارے میں پتا لگے گی اور ایونڈ مینیجر ہے لک لائک آڈینس ہے so and so forth whatever you want to do یہ سب انفرمیشن آپ کو اس سنٹرلائز ایڈز مینیجر کے اندر جو اس پیج پہ آپ کو نظر آ جائے گا جس میں آپ نے یہ پیڈ کیمپین چلائی ہے پیسے لگائی ہیں تو آپ کے سامنے یہ اوپر نظر آ رہی ہے یہاں سے میں نے ایڈ بھی کر سکتا ہوں یہ گرین کا بٹن ہے میں نے بتایا نا بنایا بہت کمپلیکیٹڈ ہے حالانکہ سنٹرلائز دونا چاہیتا ہے ایک جگہ پہ برحال میں نے آپ کو پانچے جگہوں سے نیویگیٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا پر موسٹ امپورٹنٹلی موسٹ امپورٹنٹلی کیمرے میں بتاتا ہوں پاکستانی ڈیبڈ کارڈ ہے یہ ایک کریڈڈ کارڈ نہیں ہے کمپلین کرنا چھوڑ دیں فون اٹھائیں اپنے بینک کو کہیں کہ میرا یہ کارڈ ہے میرا یہ بینک اکاؤنٹ ہے میرے پیسے میری مرضی تم بس انٹرنیٹ پہ اس کو ایکٹیویٹ کرو وہ آپ سے آپ کا نام پوچھے گا والدہ کا نام پوچھے گا آپ کے گھر کا ایڈریس پوچھے گا آپ کے کارڈ کے چار ڈیجل پوچھے گا آپ کے بیک آف کارڈ کے تین ڈیجل پوچھے گا دے مار سارے چار you are good to go thank you very much